بسم اللہ الرحمن الرحیم فائیو میجر لینڈ فیچرز آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سٹڈی ٹائم فارال کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹی پیشن آپ کو باروت مل سکیں تو میجر لینڈ فارم میں ہم ماؤنٹین پڑ چکے ہیں اور اب ہم آگے پڑیں گے پلاٹوز پلاٹوز یہ لفظ ہے بعض بچے پلیچیوز کہتے ہیں کچھ پلیٹیوز کہتے ہیں تو پلاٹوز تو پلاٹوز کا مطلب ہے سطح مرتفع تو یہ پلاٹو کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم اس کو سمجھ جائیں گے میک ماؤنٹین سکس انچز ہائی ویڈ ویٹ سینڈ ریت کو گیلا کریں اور اس کی ایک چھے انچ اونچی پہاڑی بنائیں پھر یہ اپر ہاف جو ہے نا کسی چیز کی مدد سے اس کو ہٹا دیں تو پہلے یہ پوری پہاڑی تھی یہ پوری کی پوری جب اس کے اوپر والے سے کو کٹ دیا تو نیچے سے تو یہ پہاڑی ہے لیکن اوپر سے یہ میدان بن گیا تو بس ایسی اشکال ایسے لینڈ فارم جو نیچے سے نیچے کے اردگرد کے علاقے سے اوپر کو ابرے ہوئے ہیں لیکن اوپر جا کے وہ پہاڑ کی شکل اختیار کرنے کے بجائے میدان کی شکل اختیار کر جو کہیں کسی وجہ سے تو ان کو ہم کہتے ہیں سطح مرتفع اوپر کو اٹھی ہوئی سطح یعنی یہ پہاڑ نہیں ہے یہ نیم پہاڑ ہے اور میدان بھی نہیں ہے پلٹ ٹو اچھا اچھا جی میک اپ مانٹن سکس انچز ہائی ویڈ سینڈ گیلی ریت سے چھینچ اونچا پہاڑ بنائیں اور دن ریموو دی اپر ہا پھر اوپر والا دائسہ کٹ دیں ابزرو وڈ ٹائپ آف شیپ اس لیفٹ بہائنڈ مشاہدہ کریں کہ پیچھے کیا شکل باقی بچی پلٹ ٹو سطح مرتفع کی بھی یہی شکل ہوتی ہے پلٹ ٹو پلٹ ٹو پلٹ ٹو ایک لینڈ فارم ہے زمین کی ایک شکل ہے جو اپنے اردگرد کی سطح سے ایک پہاڑ کی طرح اونچا ہوتا ہے لیکن اوپر سے اس کی جو ٹاپ ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے اور میدان کی طرح بلکل سیدھی ہوتی ہے ٹائپس آف پلٹ ٹو سطح مرتفع کی قسام سم پلٹ ٹو کچھ سطح مرتفع بنی جب پہاڑی بننے کا سلسلہ عمل جاری تھا تو اس طرح کچھ ایریاز جو تھے وہ اوپر کی طرف اپ لفٹ کر گئے جس سے سطح مرتفع وجود میں آئی ان دا پاسٹ ماضی میں بہت پہلے کی بات ہے یہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے ویل سم پلٹ ٹوز خیوال سو بین فارمڈ بائی دی سولیڈیفکیشن آف لاوان سر پر دیر اور بعض سطح مرتفع اس طرح بنی کہ زمین کے اندر سے جو پگلا ہوا مٹیریل ہے باہر نکلا لاوے کی شکل میں اور باہر نکل کے وہ سالڈ کی شکل ٹھوس کی شکل اختیار کر کے اوپر جا کے اس نے میدان بنا دیا اور سطح مرتفع بن گئی ایکارڈنگ ٹو انفرمیشن اینڈ لوکیشن دیر ار تھری ٹائپس آف پلٹوز ایکارڈنگ ٹو فارمیشن اینڈ لوکیشن اپنے جائے وقوع کی بنا پر اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے پلٹوز تین قسم کے ہوتے ہیں سطح مرتفع تین قسم کی ہوتی ہیں نمبر ون انٹر مونٹین پلٹوز بین ال کو ہی سطح مرتفع کو کہتے ہیں پہاڑ کو بین کہتے ہیں درمیان پہاڑوں کے درمیان سطح مرتفع دو پہاڑ ہے تو ان کے درمیان کے میدانی علاقہ ہے اس کو بین ال کو ہی یا انٹر مونٹین پلٹوز کہتے ہیں the plateau which is situated between high mountain is called انٹر مونٹین پلٹو تو وہ سطح مرتفع جو دو اونچے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس کو انٹر مونٹین پلٹو یا بین ال کو ہی سطح مرتفع کہتے ہیں طبت اور بولیویا are انٹر مونٹین اور یہ انٹر مونٹین پلٹوز ہیں بین ال کو ہی سطح مرتفع ہے which have been formed with the creation of mountains جو پہاڑوں کے بننے کے عمل کے دوران وجود میں آئیں پائیڈ مونٹ پلٹوز پائیڈ مونٹ پلٹوز کیا ہوتے ہیں the پلٹوز which is situated in the foot hills of mountain دامن کو ہی سطح مرتفع یعنی پہاڑوں کے دامن میں the پلٹو which is situated in the foot hills of mountain یہ وہ سطح مرتفع ہے جو کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں is called پائیڈ مونٹ پلٹو اس کو پائیڈ مونٹ پلٹو کہتے ہیں یا پھر دامن کو ہی سطح مرتفع on the other side there is a plane اس کے دوسری جانب یا میدان ہوتا ہے پہاڑ کے ایک طرف میدان ہوتا ہے یا پھر سمندر ہوتا ہے پیٹاگونیا اور کولوریڈو are پائیڈ مونٹ پلٹوز پیٹاگونیا اور کولوریڈو کولوریڈو یو ایسے میں واقع ہے تو یہ پائیڈ مونٹ پلٹوز ہیں which have also been formed with the creation of mountains یہ بھی پہاڑوں کے بننے کے عمل کے دوران وجود میں آئے نمبر تھری کانٹینینٹل پلٹوز برے آزمی سطح مرتفع the plateau which is surrounded by planes or sea is called a کانٹینینٹل پلٹو وہ سطح مرتفع جس کے ارد گرد یا تو میدان ہے یا پھر سمندر ہے ان کو کانٹینینٹل پلٹو کہتے ہیں یا پھر ان کو سطح برے آزمی سطح مرتفع کہتے ہیں سعودی ارابیہ and گرین لینڈ اور کانٹینینٹل پلٹوز سعودی ارابیہ سپین اور گرین لینڈ برے آزمی سطح مرتفع کہلاتے ہیں تو جس ورنج یہاں پہ ہمارا سیکنڈ لینڈ فارم ہتم ہوا پہلے ہم نے مانٹینز پڑا اس کے بعد پلٹوز پڑے اور اس کے بعد ہم پلینز کی طرف آگے بڑھیں گے آج کی ویڈیو کو یہی پہ ہتم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹڈی ٹائم فرال چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ